اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ایوب پارک میں جہاں پر یہ ہلیکاپٹر سکڑے ہیں اور پرانے زمانے کے ایک لین بھی کڑا ہوا ہے ان سب چیزوں کو ہم نے آپ کے لیے کیمرے میں شوٹ کیا ہوا ہے ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس کو کافی نزدیک سے شوٹ کریں اس کی ہر ایک چیز آپ کو دکھائیں یہ وہی ہلیکاپٹر سا ہے جو وی ای پی استعمال کرتے تھے پرانے زمانے میں مطلب ہے وزیراعظم یا کوئی بڑا وزیر یا پرائیوٹ لوگ اس کی استعمال کرتے تھے یہ اس کا آل ٹینک ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کا انجن یہاں پر لگا ہوا ہے اوپر یہ اس کا سیلنسر ہے جو اوپر بڑا ڈرم سا نظر آ رہا ہے اور یہ جگہ جو ہے یہ موڑ کاٹنے کے کام آتے ہیں اس کے ذریعے اوپر نیچے بھی جاتا ہے اور موڑ بھی کاٹتا ہے اس کے ساتھ یہ پانک ہے یہ بلنس کے لیے ہوتا ہے سیلک اپٹر کا بلنس ٹھیک ہوتا ہے موڑ کاٹنے کے کام میں آتا ہے یہ جو بڑا سا ڈرم دیکھ رہا ہے اوپر یہ اس کا سیلنسر ہے یہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے تاکہ لیکاپٹر آگے جائے اور اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ پیچھے رہ جائے یہ ایک پلین ہے پرانے زمانے میں آرمی اس کو یوز کرتی تھی پھر اس کی سٹارٹنگ بھی انوکی ہوتی تھی اس کے پرو کو تیزی کے ساتھ گھمایا جاتا تھا تو یہ سٹارٹ ہو جاتی تھی اس قسم کی پلین آج بھی تقریبا موجود ہے جو لوگ پرائیوٹلی استعمال کرتے ہیں یہ اس کی بڑے بڑے بیپنگ ہیں اور یہ اس کی بہت جگہ ہیں جس کے ذریعے جہاز موڑ کارتا ہے یہ جگہ جب نیچے آجاتی ہے تو یہ ہوا کے لئے رکاوٹ بن جاتی ہے اور جہاز اس طرف مڑ جاتا ہے یہ اس کا غالباً ٹون بکس ہے یہ اس کے پیچھے کے پر ہیں یہ دیتے ہیں یہاں پر بھی یہ موڑ کارتنے والے لپ لگے ہوئے ہیں یہ سب کے ذریعے ایک ساتھ پلین کو تھیسی کی ساتھ موڑا جا سکتا ہے یعنی اس کو صحیح ڈیریکشن میں موڑنے کے لئے یہ جس کے فلیپ لگے ہوئے ہیں اس کو ڈیریکشن دینا پڑتی ہے اوپر یا نیچے کی طرف تو اس کے ذریعے جہاز موڑ جاتا ہے یہ اندر کا بلوگرام ہے اور یہ موڑ اس کا ایک قسم کو سٹیرنگ ہے یہ دیکھیں بلکل بیچ میں لگا ہوا ہے میں تب یہ اس کا سٹیرنگ ہے اس کے اندر یہاں پر اس کا انجن ہوتا ہے لیکن اس میں انجن ابھی شاید نہیں ہے اور یہ ایک اور ہلیکاپٹر ہے جو سائز میں بہت بڑا ہے آگے سے اس کا شیشہ لگا ہوا ہے اس کے دو ہی پنک ہیں لیکن بہت بڑے سائز کے ہیں تو بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ اوپر اپنے کے لئے پنک کتنی تیزی کے ساتھ گھومتے ہوں گے اور یہ بلنس کے اس کا پنک ہے اور یہ موڑ کٹنے والے فلاپ ہیں اس کا اندرونی منظر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کرسیاں لگی ہوئی ہیں اس میں اور اس میں اتنے ڈیر سارے بڈن ہے کہ پتہ نہیں پائلٹ اس کو کیسے چلاتا ہوگا یہ ریڈ بڈن جو ہے یہ فائر وار بڈن ہے اور یہ جس سے نشانہ لگاتے تھے ماؤس کی طرح کی چیز ہے اس میں یہ اتنے ڈیر ڈائل لگی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں کس کس چیز کیوں گے یہ ایک سلوے ریڈر پلچ وزارہ سسٹم ہے اس کے پیچھے بھی کافی سیٹے لگی ہوئی ہے ایک دو تین چار پانچ بندے تو اس میں بیٹھ سکتے ہیں پیچھے اور بھی جگہ ہے کسی چیز کو رکھنے کے لیے یہ بھی ایک گیر ہے جس میں بہت سارے آن آف کے بٹن لگے ہوئے ہیں مطلب مزیل اور راکٹ کو آن کرتی ہے شاید اور دوستو اگر ہماری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو کانڈلی ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسلائک کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں ہمارے اگلے ویڈیو دیکھیں گے تو اگلے ٹور ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں لاہور چیڑی اگر کا تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ